اللہ تعالی نے ہماری اس دنیا کو مختلف جانوروں سے بھرا ہوا ہے یہ سبھی جانور دکھنے میں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت، وجود، جسامت اور رنگت ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتی ہے سوشل میڈیا پر آپ نے کئی ایسے جانور دیکھے ہوں گے جن کے باڈی پارٹس ناقابل یقینی طور پر بہت بڑے ہوتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا دنیا میں پائی جانے والی گائیوں کی پانچ ایسی نسلیں جن کے سینگ دیکھ کر آپ بالکل حرام رہ جائیں گے السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں خبیب حامد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انیملز انفو تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دنیا میں اس وقت سینگوں والے جتنے بھی جانور موجود ہیں ان میں اگر سب سے بڑے سینگوں والے جانور کی بات کی جائے تو ٹیکسز لانگ ہون کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے ان کے سینگ آٹھ فٹ یعنی ٹو پوائنٹ فور میٹرز تک لمبے ہوتے ہیں آج تک سب سے لمبے سینگوں والے جس بیل کی پیمائش کی گئی اس کے سینگوں کی لمبائی تین میٹر سے بھی زیادہ تھی اس بیل کو ریکارڈ کے طور پر گینس بک و ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا تھا اس نسل کا بنیادی طور پر تعلق امریکہ سے ہے ان کی پہچان کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ ان کے لمبے لمبے سینگوں کو آپ دور سے ہی دیکھ کر ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ مویشی مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ لال، سفید، کالا اور براؤن نارملی لانگ ہون کا وزن 360 کلو گرام سے لے کر 680 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کا قد 6 فیٹ تک انچا ہو سکتا ہے جبکہ ان کی لمبائی ناک سے پونچ تک 8 سے 10 فیٹ تک ہوتی ہے اس نسل کی مادہ 13 سے 16 ماہ کی عمر کو پہنچ کر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور یہ مویشی عام طور پر ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہیں عام طور پر اس بریڈ کی ایج 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے باقی نسلوں کے مقابلے میں ان کی دودھ کی پیداوار کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی زیادہ تر فارمنگ گوشت کے حصول کے لیے ہی کی جاتی ہے ان کا گوشت کافی لین اور پروٹین سے بھرا ہوتا ہے جو لوگ کھانے میں بہت پسند کرتے ہیں موسمی اعتبار سے یہ بریڈ کافی قابل مانی جاتی ہے کیونکہ یہ خوشک سالی اور سخت موسمیں ہسانی سے سروائیو کر لیتی ہے جبکہ باقی نسلیں ایسا نہیں کر پاتی جس طرح افریقہ کے رسم و رواج دنیا سے مختلف ہیں اسی طرح ان کے جانور اور ان کے نام بھی کافی حد تک مختلف ہوتے ہیں افریقہ میں پائی جانے والی ایک ایسی بریڈ ہے جو اپنے سینگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے شارٹ ہون کی طرح ان کی پہچان بھی کافی آسان ہے کیونکہ اس بریڈ میں نر ہو یا پھر مادہ دونوں کے سر پر بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں جو کہ آٹھ فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ان کے یہ سینگ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں مٹائی کی اگر بات کریں تو ان کے سینگ تیس انچز تک موٹے ہو سکتے ہیں اس نسل میں کچھ جانور ہوتے ہیں جو کالے رنگیں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ نسل لار رنگ میں ہی پائی جاتی ہے گہرے لار رنگ کے ساتھ کبھی گرے یا پھر سفید دبے بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہ درمیانے سائز کے مویشی ہوتے ہیں جن کی ہائٹ ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے فیٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن ساڑھے پانچ سو سے سات سو بیس کلو گرامز تک ہوتا ہے اگر ہم اس گائے کے دودھ کی بات کریں تو یہ مشکل سے ایک دن میں ایک لیٹھری دے پاتی ہے اس نسل کو وہاں پالا جاتا ہے نشانی کے طور پر کیونکہ ان کے سینگوں کی وجہ سے یہ بریڈ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ نسل ان کے ملک میں سے ختم نہ ہو جائے اسی وجہ سے یہاں کے رہنے والے اس کے گوشت کو نہیں کھاتے اسے اگر پالا جاتا ہے تو صرف تھوڑے سے دودھ کیلئے ان مویشیوں کی عمر عوصتاً بیس سال تک ہوتی ہے یہ فریقن کنٹریز جیسا کہ یوگانڈا روانڈا اور برونڈی جیسے ممالک میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں انیسویں اور بیسویں صدی میں انہیں یورپین کنٹریز میں زو اور مختلف تفریح مقامات پر رکھنے کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا ویٹوسی کاؤز تیتیس ماہ کی عمر کو پہنچ کر پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں پر ان کے حمل کا دورانیاں نو ماہ کا ہوتا ہے جبکہ پیدا ہونے والے بچے کا وزن تیس سے پچاس پاؤنز کے قریب ہوتا ہے سکوٹلینڈ سے تعلق رکھنے والی یہ بریڈ دنیا بھر میں پائی جانے والی گائیوں کی تمام نسلوں سے مختلف ہے اس کے لمبے لمبے سینگ اور اس کے جسم اور فر جیسے لمبے بال اسے باقی نسلوں سے کافی مختلف بناتی ہے یہ نسل سکوٹلینڈ کے مغربی اور اونچے پہاڑی علاقوں میں زیادہ در پائی جاتی ہیں یہ موشی مختلف رنگوں میں پائے جاتی ہیں جیسا کہ ییلو، براؤن، بلیک اور ڈن وائٹ اگر ان کے سینگوں کی بات کریں تو ایک میچور ہائی لینڈ کاؤں کے سینگ ان کے سر سے کونے تک تین سے چار فیٹ لمبے ہوتے ہیں صرف ایک سال کی عمر میں ہی ان کے سینگ ان کے کانوں کی لمبائی کے برابر ہو جاتی ہیں یہ چھوٹے سائز کے موشی ہوتے ہیں جن کی ہائٹ تین سے چار فٹ کے قریب ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن دھائی سو سے ساڑھے تین سو کلو گرام کے قریب ہوتا ہے فیمیلز دو سال کی عمر میں پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہیں اور اس نسل میں زیادہ تر ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی عوستان عمر بیس سال تک ہوتی ہے یہ گائے ایک دن میں ساڑھے سات سے آٹھ لیٹرز تک دودھ دیتی ہیں اور ان کے دودھ میں دس فیصد بٹر فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی اچھا مانا جاتا ہے ان کے جسم پر موجود لمبے بال انہیں ایک لانگ کورڈ کی طرح کام دیتے ہیں اور انہیں ایک اچھی ویدر ریزسٹنٹ بریڈ بناتی ہے انہیں خاص بنے ہوئے شیڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی موسم چاہے کتنا ہی خراب ہو چاہے بارش ہو یا پھر برباری ان کے جسم پر زیادہ جلدی اثر انداز نہیں ہوتا یہاں کے مقامی لوگ انہیں اور بھی کئی زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے گھریلو کام ہوتے ہیں جن میں یہ مویشی وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں نمبر فور ہنگیرین گری ان مویشیوں کے تو نام صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے یعنی کہ ہنگری سے ان کی بھی پہچان کی ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کے بڑے بڑے سینگ یہ مویشی زیادہ تر گری رنگ میں ہی پائے جاتے ہیں میچور میلز کا قد ایک سو پچاس سینٹی میٹرز تک ہوتا ہے جبکہ ان کا وزن آٹھ سو کلو گرامز اسی طرح مادہ کی ہائٹ ایک سو پینٹس سینٹی میٹرز ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن پان سو بیس کلو گرامز تک ہوتا ہے ان کے سینگ ٹیڑے اوپر کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کی کھل نمبائی ستر سے اسی سینٹی میٹرز کے درمیان ہوتی ہے اس نسل کی مادہ باعث سے پچیس ماہ کی عمر کو پہنچ کر پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں اور ان کے حمل کا دورانیاں 283 دنوں کا ہوتا ہے ہائی لینڈ کاؤز کی طرح یہ مویشی بھی زیادہ سرد علاقوں میں بہتر طریقے سے پرورش کرتے ہیں کیونکہ ان کی جسامت کافی سٹرانگ اور ان کی سکن کافی موٹی ہوتی ہے جو انہیں سردی سے بچانے میں مدد دیتی ہے یہ مویشی زیادہ تر ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دیتے ہیں وزن کھینچنا اور گوشت کا حصول یہ دو بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے اس نسل کو پالا جاتا ہے کافی ریسرچ کے باوجود بھی مجھے ان مویشیوں کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی اگر کوئی بھائی جانتا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فرنز اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک دفعہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شکریہ نمبر 5 کانکریج گاؤ ہماری آج کی ویڈیو میں پانچویں اور آخری نمبر پر جو گائے آتی ہے اس کا نام ہے کانکریج گاؤ بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق انڈیا کی ریاست گجرات سے ہے اس کے علاوہ یہ نسل پاکستان کے صوبہ سندھ کی ریاست تھرپارکر میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل ہندوستان کے سب سے بھاری مویشیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر تین رنگ ہی پائی جاتے ہیں سلور گری اور بلیک ان کا چھوٹا مو اور بڑے بڑے سینگ ان کی یہ خاص پہچان ہے جو نر اور مادہ دونوں میں ہی پائے جاتے ہیں یہ گائے ایک لیکٹیشن میں اٹھارہ سو کلو گرامز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کے دودھ میں چار اشاریہ آٹھ پرسنڈ تک ملک فیٹ پائے جاتا ہے اس نسل کا نار پانچ سو اسی کلو گرامز تک وزنی ہو سکتا ہے جبکہ مادہ کا وزن تین سو ستر کلو گرامز تک ہوتا ہے ان کے یہ بڑے سینگ ہی ان کی خاص پہچان ہے جس کی وجہ سے آج یہ نسل پوری دنیا میں مشہور ہے یہ نسل عام طور پر تیس سے پینتس ماہ کی عمر کو پہنچ کر بریڈنگ کے لئے تیار ہو جاتی ہیں برازیل ان مویشیوں کو امپورڈ کر کے ان میں کافی بہتری لا چکا ہے اور وہاں کے مویشیوں کو اس نسل سے کروس بریڈ کروا کے کافی بہتر نتائج حاصل کیے جا چکے ہیں موسمی اعتبار سے بھی یہ نسل کافی اچھی مانی جاتی ہے یہ شدید گرم موسم اور مختلف بیماریوں کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائی جانے والی پانچ سب سے بڑی سینگوں والی گائوں کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ مہنس سے بنائی گی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ